بسم اللہ الرحمن الرحیم پل سرات میں سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف تین جگہیں ہوں گی جہنم جنت پل سرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میری امت پل سرات کو تیہ کریں گے قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل سرات پر سے گزرنا ہوگا وہاں صرف دو مقامات ہوں گے جنت اور جہنم جنت تک پہنچنے کے لئے لازمن جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا اسی کا نام پل سرات ہے اس پر سے گزر کر جب اس پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے پل سرات ان صفات کا حامل ہوگا بال سے زیادہ بارک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا سخت اندھیرے میں ہوگا اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی سخت بکری ہوئی اور گزب ناک ہوگی گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیٹ پر ہوں گے اگر اس کے گناہ جادہ ہوں گے تو اس کے بودھ سے اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں اس صورت میں اپنی پناہ میں رکھے اور جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل سرات پر تیج ہوگی اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے بچھے ہوں گے جو قدموں کو جکمی کر کے اسے متاثر کریں گے لوگ اپنی بد آمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے جن لوگوں کی بے ایمانی اور بد آمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر فیصل کر وہ چہنم کے گڑے میں گر رہے ہوں گے ان کی بھلند چیکھو پکار سے پل سرات پر دہشت تاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے جب ہم پل سرات پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوں گے یاربی صلی اللہ یاربی صلی اللہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے درود پڑھتے رہیں لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل سرات پر سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتا دیکھیں گے بندہ اپنے والدین کو پل سرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح میں خود پار ہو جاؤں روایت میں آتا ہے کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئیشہ کیا بات ہے حضرت آئیشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آگی یا رسول اللہ کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا ہم وہاں اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا جب کسی کے عمال تولے جائیں گے جب نامائی عمال دیا جائے گا جب بل سیرات پر سے گزر رہے ہوں گے دنیاوی فتنوں کے مقابلے ہم حق پر جمع رہیں دنیاوی فتنتوں سراب ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنی چاہیے جس کی وحسط آسمانوں اور زمین سے بھی پڑی ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنی دوستوں میں شیئر جرور کریں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آمین